مائیوٹی فیملی کیسے آپ سب امیدے کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو بس آج کل روٹین کچھ ایسی ہے کہ ٹائم سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا جیسے صبح اٹھو اتنے سارے کام ہوتے ہیں بہت زیادہ کام سمجھ میں نہیں آتے آتا کہ بندہ کہاں سے شروع کریں تو بس آج ہماری وائی فائی بھی لگ گئی تھی اور باہر کی میں نے صفائق بھی کر دی تھی اور گھر میں بھی ناشتہ وغیرہ ہو گیا تھا الحمدللہ سارا کچھ نیٹ اور کلین تھا گھر کا کام تو یہاں پہ میں گے پودوں کو دینا تھا پانی اور میں نے ایک بوٹل دے کی کھا لی ہوئی تھی تو اس میں میں نے ایک نوز میں سے پھول نکال کے اس میں پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ نا اندر کچھن میں رکھاؤ میرے پاس میں نے دیکھا کہتے ہیں اس میں پانی میں بھی اس کو رکھو تو یہ اچھے سے پھول نکالتی ہے تو میں ٹرائے کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے گروہ کرتی ہے یہاں پہ یا کیسے پھول کالتی ہے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی تو اس وجہ سے میں نے اس کو بھی آکے کچھن میں رکھا تھا دیکھوں گیا کہ کیسے اس گروہ ہوتی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا تو میں آپ کو روزانہ دکھاتے ہی رہوں گی اور اس کے بعد ہم نے سائلیٹ وغیرہ میں نے بنایا میرے ایزبن کے لیے دعا کرو اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس اس وجہ سے تھوڑی بہت پریشان بھی تھی ان کے لیے سائلیٹ وغیرہ بنایا ان کے لیے چکن میرینیٹ کیا نمک کے بغیر نمک ڈاپٹر نے بلکل منا کر دیا کیونکہ اس کا بیپی ہائی ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اب بھی میں نے اس کے لیے یہ چکن بنایا تھا چکن کو میں نے پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور جب تک اس کو جب بک لگے گی تو میں اسی ٹین فٹا فٹ بنا کر دوں گی اور رات کے کھانے میں بن رہے تھے آلو کا سالن اور وائٹے چاوال کیونکہ ہم نا سندھی ہیں تو ہم چاوال ڈیلی رات کو کھاتے اگر کبھی کبار مون نہ ہو تو نہ کھائیں باکن ورنا تو کھاتے رہتے تو یہ شام کا ٹائم تھا مگر کے بعد کا ٹائم تو میں نے یہاں پہ وائٹ چاوال بنائے آلو کا سالن بنائیا یہ کھانا وغیرہ بنا رہا تھا بچے بائر کھل رہے تھے تھوڑا سا آگے جو جگہ ہے دروازے کے سامنے سے وہاں پہ تو بس یہ چاوال ہمارے ریڈیو کے تھے اور یہاں سائیڈ میں میں نے چکن کو بھی فرائے کرنا تھا تھوڑا سا گی میں تھوڑا سا گی لگا کے اوائل کو اور اس میں فائی پران کو اور فرائے پین کو سوری اور اس میں لگا دیا تھا چکن تاکہ یہ اتیمی آج پہ میں رکھوں گی اس کو آہستہ آہستہ اچھے سے اندر تک جائے اچھے سے پک جائے جوسی اور اس کا اچھے سے مزے سے بنے تاکہ اس میں مسالے بھی بہت گم ہیں تو اس وجہ سے چکن اچھی طرح سے پک جائے بس میں نے اس میں تھوڑی سی الڈی لال مریچ ٹھوڑی سی یہ کیا کہتے ہیں گرہ مرگی کا مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ والا ڈالا تھا تو بس یہ تھوڑی بہت ہے سودہ بھی آیا باہر سے جیسے کل کے رئیے پہلے ہی لاکے رکھتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں اس پاس کوئی شوپ فغیرہ نہیں ہے اس وجہ سے تو یہ ہوتے میرے آج کل کے لوگ انشاء اللہ انشاء اللہ جیسے روٹین سے ٹھوڑ گی تو اچھے چھے لوگ دیکھنے کے لیے ملیں گے تب تک کے لیے دعا میں رکھنا یاد ملیں گے شاہ لکھ پھر ایک نیو لوگ کے ساتھ تو کیا اللہ حافظ بائی بائی